السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سن رہے ہیں رضوی میڈیا میں شیخ سجاد حسین رضوی اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے کی اور حق سن کر ہم تمامی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کا شوق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل مبارک اور جبان اتھر کے ذریعے یہ شعور بیدار کرتے تھے کہ اللہ تعالی کی رحمت جوش پر ہے اور وہ سب کو باقش رہا ہے کہیں تم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے محروم نہ رہ جانا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد مبارک پر فرمایا سبحان اللہ جانتے ہو کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان کیا وہی اتری ہے یا اسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں لیکن رمضان کی آمد آمد ہے اس کی پہلی رات میں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک اور قرآن مجید کا آپس میں گہرہ تعلق ہے اس سے برکر کیا مناسبت ہوگی کہ باری تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمانے کے لیے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا اشار باری تعالیٰ ہے رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور راہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں قرآن مجید بھی انسان کے لیے اپنے مالک جلہ جلالہو تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اور روزے بھی اسی مقصد کے لیے فرض کیے گئے ہیں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کی کسرہ سے تلاوت فرماتے اور اسی مہینے میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن مجید کا ورد دور کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں دونوں کی شفاعت کا ذکر فرمایا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاد نقل فرمایا کہ روزے قیامت روزے دار اور قرآن مجید بندے کی شفاعت کریں گے اور روزہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے اسے دن بھر کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما قرآن مجید کہے گا کہ اے اللہ میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان اور قرآن کی شفاعت قبول کی جائے گی اور بندے کو بخش دیا جائے گا سبحان اللہ قرآن مجید اور رمضان کریم کا تعلق پیش نظر رکھتے ہوئے ماہ رمضان میں قرآن عظیم کی خصوصی تعلق قائم کرنا چاہیے اور اس کے لئے چند باتوں پر عمل کرنا نہایت ہی ضروری ہے اگر ہم قرآن مجید کو صحیح تلفز کے ساتھ آدھا نہیں کر سکتے تو کوئی خوش عقیدہ کاری صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر تلفز آدھا کرنا چاہیے اور یاد رہے کہ ماہ رمضان میں قرآن مجید کا تلاوت کرنا بہت زیادہ عجر و ثواب کا باعث ہے قرآن مجید کی تلاوت و سماعت کو معمول بنائیں ترقی دنیوی دولت بڑھتے کے ساتھ نہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے ساتھ ہے اسی گھر میں دولت کی بہتات ہو مگر قرآن مجید کا فیضان نہ ہو تو وہ گھر بھی ویران ہے اگر ہمیں رمضان پاک میں بھی قرآن مجید کی تلاوت نصیب نہ ہو تو ڈرنا چاہیے کہ قرآن ہم سے ناراض تو نہیں مازاللہ جتنا قرآن کریم یاد ہے اسے پختہ کرنے اور مزید کچھ یاد کرنے کی توفیق نصیب ہو تو زہے نصیب قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے کنزل ایمان اور خزائن الارفان یا نہیتی آسان قدو تفسیر سرات الجنہ یا کسے بھی خوش عقیدہ عالم کی تفاثیر مثلا نور الارفان وغیرہ ضرور پڑھنا چاہیے اپنے زندگی کو قرآن کریم کے سانچے میں ڈالنے کا شوق پیدا کرنے کے ساتھ عملی طور پر آغاز کرنا چاہیے عملی طور پر آغاز کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال ہی اللہ تعالی کی عبادت میں مصروف رہتے مدر وتعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو آپ کے معمولات خیر میں ترقی ہو جاتی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ یعنی جب رمضان شریف کا آغاز ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوف خوف اور حق عبادت کے احساس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بدل جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں مزید اضافہ ہو جاتا اور دعاوں میں گر گراتے اور آجزی کرتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈڑتے ام المومنین بنت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہ سے مروی ہے یعنی رمضان شریف کے آغاز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لئے کمر بستا ہو جاتے پھر اختتام رمضان تک محنت مسلسل جاری رکھتے ہم میں سے بے شمار ایسے ہیں جن کے معمولات میں رمضان کی وجہ سے صرف یہی فرق پڑتا ہے کہ ناشتے کے بجائے سہری کر لیتے ہیں اور رات کے کھانے کی جگہ افطاری کر لیتے ہیں کھانے کا وقت تبدیل ہونے کے علاوہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی غور کرنا چاہیے کہ جن کی نسبت سے ہماری بخشش ہوگی رمضان کی آمد پر ان کے چہرے مبارک کے آثار بدل جاتے تھے رمضان کریم میں دعاؤں کی کسرت بھی ہونی چاہیے اور انہیں آنسوں کے عرق سے خوشبودار بھی کرنا چاہیے بہت سے لوگ رمضان کی آمد پر مساجد میں حاضر ہوتے ہیں مگر چند دن میں ہی ان کا شوق ماند پڑ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ محنت جاری رکھتے ہیں ویسے تو یہ پورا سال ہی جنت حاصل کرنے اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے مگر رمضان کریم اس فصل کا خاص موسم ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک طویل حدیث پاک نقل کی جس کے چند جملے یہ ہیں کہ رمضان میں چار امور کسرہ سے کرو دو چیزوں میں سے تم اللہ کو راضی کر لوگے اور دو سے تمہیں بے نیازی نہیں ہو سکتی اور وہ دو امور جن کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوگے کلمہ طیبہ اور استغفار ہیں اور جن دو سے تمہیں بے نیازی نہیں ہو سکتی وہ یہ ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے اس کی پناہ ماغو سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا سواب جنت ہے یہ خوربہ کی غمخاری کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ جن میں مومن کا رزق بھرہ دیا جاتا ہے اسی رزق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے روحانی رزق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہوگا اور اسے روزے دار جیسا سواب ملے گا بغیر اس کے روزے دار کے سواب میں کچھ کمی ہوں سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص کے پاس اتنی وسط نہیں کہ وہ افطار کرائیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذواب اسے بھی دے گا جو روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ یا کجور یا پانی سے افطار کرائیں اور جو روزے دار کو سہر کرے اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض قوسر سے وہ پانی پلائے گا جو کبھی پیاسا نہ ہوگا حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے موجودہ صورتحال ہم لوگ ہر کام رسمی طور پر کرنے کے عادی ہو چکے ہیں علاقے مسلمانوں کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے آج کل غریبوں اور ناداروں کے لیے افطار کا احتمام کرنے کے متبادل کی طور پر عمرہ کی عالی شان افطار پارٹیوں کی معاشرتی رسم کو پروان چڑھایا جا رہا ہے اور اسے با اثر حلقوں میں سماجی روابط بڑھانے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے ایک طرف مصنوعی تاجرانہ حربوں سے معاشرے کی ذریعی طبقات پر رمضان میں غیر معمولی مہگائی کا عذاب مسلط ہے پھر غریب پروری کے اظہار کے لیے چورہوں اور پھرپاتوں پر دسترخان سجائے جاتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بتایا کہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد پر خسکسی خطبہ ارشاد فرماتے اور اس میں رمضان سے متعلق احکامات بھی جاری فرماتے اور رمضان شریف میں اکثر مسلمانوں پر شیطانی اثرات کم ہو جاتے ہیں اور دین کا شوق پیدا ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ ان جذبات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علم دین حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں دین کا علم اور عظیم دولت جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ہی عطا فرماتا ہے جی ہاں یہ کوئی مبالغہ رائی نہیں بلکہ سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنو رابیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے نوادنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے علم دین حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع ہیں جن میں سے چند ذرائع اہم ہیں علم دین حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ صحیح العقید علماء کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے شیڈل میں لازمی طور پر ایک وقت مطالعہ کے لئے مختص کریں اور عموماً کہا جاتا ہے کہ وقت نہیں ملتا یہ بہانہ کاموں کے لئے ہوتا ہے جنہیں انسان غیر ضروری سمجھتا ہو یہ جو کام ضروری ہو وہ باقی مصروفیات چھوڑ کر بھی کر لیا جاتا ہے علم دین حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ یہ بھی ہے کہ علمی دروس اور خطبات کو سنا جائے اور پھر یاد بھی رکھا جائے جب انسان علم دین حاصل کرنے کے لئے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے اور علم دین کی محافظ میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں علم دین کے اس ذریعے کو اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے باری تعالیٰ نے فرمایا لوگوں اگر تمہیں معلوم نہیں تو تم اہل علم سے پوچھو اہل علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین رکھنا بھی ضروری ہے کہ ہر شخص دین کا نمائندہ نہیں ہو سکتا رمضان میں کاروباری تشیر کے لئے مذہبی عنوان ضروری ہوتا ہے اس لئے الیکٹرونک میڈیا پر اداکار اور اداکار ہیں جو سال بھر بے حیائی کی پروگرامز میں مصروف رہتے ہیں رمضان میں روپ بدل کر دین کے مبلغ بن جاتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب علم دین کا علم اٹھا لے گا ایسا نہیں ہوگا کہ سینے سے علم کیچ لیا جائے گا لوگ پڑھا ہوا بھول جائیں گے اور بلکہ علماء کی وفات کے ذریعے علم اٹھا لیا جائے گا پہلے والے علماء دنیا سے چلے جائیں گے اور مزید لوگ علم دین حاصل نہیں کریں گے حتیٰ کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو رہنماء اور پیشوا بنا لیں گے ان جاہلوں سے مسائل پوچھیں گے اور وہ بغیر علم فتوہ دیں گے قرآن سنت سے رہنمائی کے بجائے اپنی طرف سے بتاتے رہیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے کسی بھی نعمت سے فائدہ تبھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ جب انسان کو اس کی قدر معلوم ہو جس شخص کو سونے کی قدر معلوم نہیں اس کے لئے سونا اور مٹی دونوں برابر ہیں رمضان المبارک کی برکتیں بھی تبھی حاصل کی جا سکتی ہے جب انسان اس کی قدر جانے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے یہ بھی مینارہ نور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کے دل میں اللہ تعالی کی رحمتیں حاصل کرنے کے لئے رمضان کی آردو ہونی چاہیے اسے چاہیے کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی اس کے لئے تیار ہو جائے رمضان کی آمد ہوتے ہی اس کے اندر تبدیلی آ جائے اور وہ اللہ تعالی کی رضا اور اس کی مغفرت حاصل کرنے کے شوق میں ڈوب کر عمال خیر میں اضافہ کر دیں نمازوں کی باعدائیگی اور روزے رکھنا تو فرض ہے جماعت کا احتمام بھی واجب ہے اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید خصوصی تعلق قیم کریں صبر و سخاوت اور خیر خواہی کریں نیز دین سیکھنے کا بھی خوب احتمام کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عصور مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے رمضان المبارک کی خوب برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہ سید المسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمائین آپ سے بزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سمسکرائب کریں اور اس پیغام کو خوب شیئر کریں جزاک اللہ خیر